موسیقی 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 اگر مشکلات نہ ہو تو کام نہیں ہوتا سب سے بڑے مشکل جاتی وہ یہ تھی کہ کیونکہ ہماریاں ایک مائنڈ سیٹ ڈیویلپ ہے میں زیادہ دور نہیں جاتی فیملیز میں بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس گھر والوں سے نہ ملو اس فیملی میں نہ جاؤ تو آپ دیکھیں جب معاشرے میں ہم کام کرتے ہیں کمیونٹی ورک کرتے ہیں تو بڑا بیریئر آتا ہے ہمیں جو سب سے بڑا بیریئر فیز کرنے کو ملا وہ ایک ریزسٹنس کی کمیونٹی کی جانب سے کہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ موڈرن ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے مدارس کے جو نوجوانیں اکورڈنگ ٹو پیپل کے وہ تھوڑے سفیکیٹڈ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ جب یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہم نے کنونس کیا یونیورسٹیز میں کنونس کیا شیر پزان نے مدارس کے نوجوانوں کو ان کے محتمیم کو کنونس کیا تو وہاں سے جو ہمیں ایکسپٹنس ملی ہے پھر کمیونٹی میں جو وائز گئی ہے وہ فیملی جو پہلے مدرسے کے نام سے تھوڑا گھبراتی تھی بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں یا اپنے بچوں کو ملنے نہیں دیتی تھی اب وہ بقاعدہ خود اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بہن بھائی مدارس جا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں علاقے کے دوست جو ہیں میں یونیورسٹی سائٹ کی سپیشلی بات کروں گی کہ یونیورسٹی کے لڑکے بقاعدہ مدارس جاتے ہیں علاقے کے دوست مل کر جاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کو کوئی کام ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ پروگرام جیسے جیسے چلتا رہے گا میں آپ کو بتاتی رہوں گا اشکیق پیزان صاحب آپ سے ضرور ہم یہ جاننا چاہیں گے ہمارے سننے والے کہ آپ نے یونیورسٹی اور مدارس کے طلبہ کو ایک تیم بھوزہ برک شاپ جو ہے وہ ڈیم ورڈ میں گھٹا کروایا اس کا مقصد کیا تھا اور نوجوانوں نے اس تیم بھوزہ برک شاپ کیا سیکھا والکمہ السلام اسلام کرسچ انسٹیٹوٹ چونکہ فنگ ٹینک کی طرح کام کرتا ہے ادارہ تحقیقات اسلام برائے ساماجی امور اور اروم ہم نے کچھ موزدین شہر اور مولمین ایک شہر کے ساتھ علامہ کے ساتھ مل کر پروفیسرس کے ساتھ مل کر ایک بھٹک کی جس پر معاشرے میں موجود مسائل کا ادراک کیا پھر ان پر کام کرنے کی کوشش کی اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی اور جو حل ہم تلاش کر پائے وہ ڈریم ورل کی ورک شاپ تھی اس پر انٹرڈکشن میں اس مریم آپ کو بھی دے رہی تھی ایسے اس کے بنیادی مفصل ظاہر ہے ڈائیورسٹی کو ہمارے جو طلابہ ہیں چاہے وہ مداریز کے ہوں چاہے یونیورسٹی کے ہوں کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کام کرتے ہوں رہتے ہوں ہمارے ہم ایک بہت بڑا کمیونکیشن گیپ ڈگلپ ہو چکا ہے بنیادی طور پر اس کمیونکیشن گیپ کو ایسے اسلامی رسیرچ ایسیٹیٹوٹ آف سوشل سائنسز اپنی پوری طوانائیوں کے ساتھ کوشہ ہے کہ اس زمن میں آگے کام کرتے رہے اور اپنے مقاسد کو حاصل کرتے رہے تاکہ ہم ایک پرامل اور بہتر معاشرہ تشکیل دے سکیں مجھنے آجی طور پر کتی بھی معاشرے کے لیے نوجوان جو ہیں وہ تعمیری کندار مدھا کرنے کی کابلیت بھی رکھتے ہیں ہیستیت بھی رکھتے ہیں مدرسے اور یونیورسیٹی کے بارے میں بدگمان تھے اب ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں even though they are planning وہ آپس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں مستقبل میں معاشرے کی بہترین کے لیے کیسے کام کر رہے ہیں مدرسے اور یونیورسیٹی کے نوجوان آپس میں نہ صرف محسوس کرتے بلکہ دیکھ بھی رہے کیونکہ عملی طور پر ان نوجوانوں کو جیسے کہ training workshop کے بارے میں شیخ خیزان نے بتایا تو یہ تین روزہ workshop تھی صبح دوپہر شام رات ہر وقت ان کا ساتھ تھا اور صرف یہیں ان کو محدود نہیں کیا گیا بلکہ youth peace council تشکیل دی گئیں کراچی کے مختلف علاقوں میں youth peace council چھے تشکیل دی گئیں جس میں دس دس نوجوان تھے پانچ یونیورسیٹی اور پانچ مدرسہ تو یہ ایک سب سے بڑی تبدیلی تھی کہ وہ لوگ جو الگ الگ کام کر رہے تھے جو یونیورسیٹی کا طالب اپنے ڈومین میں کام کرتا ہے مدرسے کا بچہ اپنے ڈومین میں کام کرتا ہے اب وہ youth peace council کے طور پر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں یہ تو ایک سب سے بڑی تبدیلی دوسری یہ کہ یہ لوگ جو پہلے جو social activities کرتے تھے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ اب ان کو ملا مدرسے کے نوجوان جو ہیں ان کو اگر کوئی نیڈی محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدارس میں سے بہت ساری queries cases آ رہے ہوتے ہیں اب وہ یونیورسیٹی students کو بقاعدہ transfer کرتے ہیں اور ساتھ میں مل کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے دوسری اگر تبدیلی کی بات جو training سے ان کے اندر آئی وہ تھا positivity پہلے منجر سے پہلے بھی کہا کر debates پہ بات جاتی تھی بحثوں مبایسے ہوتے تھے اب مقالمے کی جانب آنے ہیں جتنی activities تھیں جو ہم نے بات کی اس میں تنوہ کی بات کی diversity کی بات کی تو acceptance بہت زیادہ بڑی جو ایک بہت سارے ہماری quotations بھی ہیں ہماری website اگر آپ لوگ search کریں اور facebook پہ آپ ہمارے پیج پہ جا کے دیکھیں تو نوجوانوں کا خود کا کہنا ہے کہ ہم پہلے جو محسوس کرتے تھے opposite side کے بارے میں اب وہ نہیں ہے positive use of social media اس وقت پوری دنیا virtually shift ہو رہی ہے اور ہماری training میں ایک topic تھا positive use of social media اس کا اتنا گہرہ impact کیا ہے کہ اب مدارس کے نوجوان کوئی بھی اگر مسئلہ کی اختلاف ہو مذہبی اختلاف ہو تو مذاہب کے نوجوان اس کے حوالے سے social media پہ لکھنے لگے ہیں اپنی آواز بقاعدہ بڑھانے لگے ہیں اسی طرح یونیورسٹی کے student پہلے کوئی بھی ایک post viral ہوتی تھی اور یہ لوگ اپنی time lines پہ upload کر دیا کرتے تھے بینہ یہ جانے کہ اس سے کیا effect پڑے گا مگر اب وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیا upload کرنا ہے کیا نہیں یہ میں بات کر رہی ہوں جو آپ کی debates کو جو باتیں جنم دیتی ہیں ویسی کوئی posting نہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر کسی مسئلہ کی کوئی اختلاف ہے تو انہوں نے share کر دیا اب بقاعدہ hate speech سے پرحیز کرنے لگے ہیں اب تفسرہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کس بات بالکل گفتگو کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ بہت سارے ماشاءاللہ مدرسے اور یونیورسٹی کے نوجوانوں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے جس میں وہ جتنی لرننگز ہیں اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں ہمارا ایک موٹف تھا ان ٹریننگ ورکشاپس کے بعد کہ کمیونٹی میں جا کر پراپر کام کرنا ہے لوگوں تک اپنی آواز پہنچانی ہے مگر بدقسمتی اس وقت تو پوری دنیا کی ہے کہ کہیں بھی کمیونٹی آن گراؤنڈ ورک نہیں ہو پارا مگر الحمدلاللہ ان نوجوانوں نے ورچولی اپنی وائس بہت پہنچانے کی کوشش کی اور مشل جلا رہے ہیں دو یود پیس کانسلز کے ہم نے رام رکھیں اور وہ چھے ماشاءاللہ اس کے طور پر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اپنی زندگی میں کیسے وہ نافذ کریں گے کچھ پتائیں ہمارے سننیمانوں کو منافذ کریں گے جہاں تک باتیں کریں گے تو اپنی انسٹریلی کی باتیں کچھ کریں گے جیسے کی لرنیس مختلف موضوعات پر بقاعدہ وہاں ورکشاپ میں نشست رکھی گئیں صبح سے لے کر شام تک نو سے پانچ کی جو ٹریننگ کی ٹائمنگ ہوتی اس میں چار نشست ہوتی ہیں بیچ میں لنچ ہوتا ہے تو ہر نشست اپنے مخصوص موضوع کے ساتھ ہوتی ہے مثال کی طور پر آداب مقالمہ پر ایک نشست ہوتی ہے آداب گفتگو یہ آداب مقالمہ پر دوسری ہوتی ہے سوشل لائف کے اوپر تیسری ہوتی ہے انٹرنیٹ کی یوز کے اوپر تو وہ جن نوجوان ہمارے مہاں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اور کرنے کے بعد اس کا جو فوراں ہمیں آؤٹکم نظر آیا وہ یہ جیسے کہ مریم نے آپ کو ارز کی کہ یوٹیوب چینل ہمارے سامنے آگئے ان کا فیس بک پیج ہمارے سامنے آگیا پوزیٹیو ویوز آف سوشل میڈیا وہ کرنے لگ گئے اس کا مضبط انداز میں اور تنقید برائے تعمیر کی طرف آگئے ہیں تنقید برائے تزہیق سے پریزو پیچھے ہٹ چکے مقالمہ اس حد تک اپٹ آباد میں ہمارے ایک سوڈنٹ تھے جو بینیفیشری تھے ہمارے ساتھ ڈریم ورل میں شامل تھے وہ اپٹ آباد کے کسی علاقے میں ان کا گاؤں ہے جب وہاں لوٹے تو چونکہ وہاں مسلح کی نفرت پائی جاتی اور پاکستان کی حقیقت بھی ہے تو اس نے جو ٹریننگ وہاں حاصل کی تھی کہ ہمیں سماعتوں کو برداشت کرنا ہے لوگوں کی آواز کو برداشت کرنا اور اپنی سماعت کو اس طرح بنانا ہے کہ ہم لوگوں کو سن سکیں یہ اسی ٹریننگ برکشپ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے مجھے یہ بات دوبارہ فون کر کے بتائی جب میں اپنے گاؤں لوٹا اور وہاں میں نے دیکھا کہ کام وہی جھگڑا وہی فساد کوئی ایک دوسرے کو نہ سننے کے لیے تیار ہے برداشت کرنے کے لیے میں نے ان سب کے سامنے چاہ کے بات کی اور ان سب کو وہی میسیج جو میں نے آئرس سے اسلامی ریسرچ انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنسز سے لیا تھا ان کی ٹریننگ سے انہیں دیا کہ دیکھیں آپ اپنے مسئلک کو نہ چھوڑیں لیکن دوسرے کے مسئلک کو نہ چھیڑیں ایک دوسرے کو سننا شروع کریں ایک ہفتہ ابتدا میں یہ مجھے ٹائم لگا اس پر بحث چلتی رہی لیکن ایک ہفتے کے بعد نتیجہ یہ سامنا آیا کہ وہاں پر ایک پر امن فضاء قائم ہوئی لوگ مقالمے کی طرف آ گئے یہ اپٹاپات کے گاؤں کی سٹوری ہے موجوانوں کے حوالے سے کیا مستقبل کی کیا پلین آپ لوگ رکھتے ہیں اور کون سیاسی مشترکہ سرگرمیاں ہیں جو مدارد اور یونگرسٹی کے طلبہ مل کے کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں مستقبل کی اگر بات کی جائے تو آگے کے جو ہمارے فوٹ سٹیپس ہیں وہ ابھی کچھ ہم ورچولی شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ تمام لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ گراؤنڈ ایکٹیوٹیز اتنی زیادہ پاسبل نہیں ہیں تو ابھی اسی دو ہزار بیس کا جو پلین ہے وہ ہیں ہمارے ورچول سیشنز ورچول پروگرامز جس میں مدرسے اور یونگرسٹی کے طالب علم اور دوسرے لوگوں کو جوائن کرتے ہوئے ان کو بتائیں کہ کیا سیکھا اور کیا اہمیت ہے اس سیکھنے کی ساتھ میں کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی اسی کے ساتھ بات کی جائے تو جیسے ابھی شیخ پزان نے کہا بینیفیشری کا ایک ورڈ یوز کیا تو ہمارے جو ڈیریک بینیفیشریز ہیں وہ تیس یونیورسٹی اور تیس مدارس کے ہیں ہم چاہتے ہیں ابھی انشاءاللہ جامعات پر کھل رہی ہیں مدارس تو آلریڈی کھل چکے ہیں تو جو یہ تیس نوجوان ہیں ہر نوجوان اپنے ساتھ ایک ایک طالب علم کو اور لے اور ایک دوسری کی جگہوں کا جا کر وزٹ کرے ہم جو ایک سینایریو کریئٹ ہوا ہے کہ مدرسے کا نوجوان اگر یونیورسٹی سائٹ جائے گا تو وہ خود کو ایک الگ دنیا کا محسوس کرے گا اور یونیورسٹی کا طالب علم مگر مدارس چلا جائے ایک گروپنگ نظر آتی ہے ایک گروپنگ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا مستقبل کا پلان یہ ہے کہ ان لوگوں کے ڈائیورسٹی ٹورز کرائے جائیں تاکہ انسٹیوشنز کا بھی آپس میں روابط بڑھیں ورچولی سیشنز کے طور پر آلریڈی ماسس تک یہ وائز جا رہی ہے جو ہمارے سٹریم یارڈ پر سیشنز ہو رہے ہیں پھر جیسے یود پیس کانسلز ہماری تشکیل دی گئی ہیں تو علاقائے سطح پر ان کے تھرو ہم نے کمیونٹی ورک بھی ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ جس میں صفائی مہم ہے جہاں نوجوان مدارس اور یونیورسٹی کے ایک ساتھ مل کے صفائی مہم کریں ڈائیورسٹی وال ہے کہ جو انہوں نے سیکھا سمجھا اس کو ایک دیوار پر اس کو شکل دے تاکہ لوگ دیکھ کے اسے اچھا ہی محسوس کر سکیں پھر چائے کے ڈھاوے تو پورے کراچی کی پہچان ہے اگر روایتی بیٹھک نہ ہو تو میں نہیں سمجھتی کہ شاید سیکھنے کا عمل ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو وہ بیٹھک ہمارے پلانز ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی بات کہ جو علاقے کے بزرگ ہیں ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے کہ بچوں نے جو سیکھا وہ ان سے کیونکہ دیکھیں نوجوان تو آگے بڑھتے ہیں لیکن جو ان کے ایلڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے بچے کیا سوچ رہے وہ انہیں پتہ لگے تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکے تو یہ مستقبل کے پلان ہے اور اس میں انشاءاللہ کچھ ہمارے میڈیا شوز بھی ہیں جس میں سٹوڈنٹس ٹیلی ویژن پہ جا کر بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا اور لوگوں کو زانے براغب کریں گے اور فیس بک پہ تو ہمارے سیشنز ابھی چل بھی رہیں اور آگے کبھی انشاءاللہ بہت اچھا پلان ہے فیضان ذرا یہ بتائیں گے جو تربیتی پروگرام ہیں اور یہ پروگراموں کے کتنے آپ یہ ضرورت نحسوس کرتے ہیں مزید چل رہے ہیں اور مزید کوئی مزید پلان موضوعات تو ہمارے پاس بہت ہیں جو معاشرے میں سلکتے ہیں موضوعات ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور مستقل انشاءاللہ جلدی جیسے ہی حکومت پردی حالات جاتے ہیں مزید مدارس پروگرام بہت بتانا تھا اور انہوں معاشرے کے لئے ایک بہتر انسان منا کے پیش کرنا بہت آپ پردار سازی انسان سازی کہہ سکتی ہے پوری توانائیوں کے ساتھ کوشش کر رہا ہے مجھے کے علاوہ بھی مطلب آپ ایلڈرز کی بات کریں یا پھر آپ خواتین کی بات کریں فیمیل ایشوز کے اوپر ویمن ہریسمنٹ کے اوپر جس پر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جس پر ہمارا ہونگوک ہو رہا ہے اور کچھ چیزیں ہم پلان کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں انکریب سون ٹو بی انشاءاللہ یہ ہونے والا ہے ہم اس پہ کام کریں گے جیسے کہ ابھی ہم آن لائن پروجیکٹ لا رہے ہیں چونکہ گراؤنڈ ایکٹیوٹیز ابھی پرمیشن نہیں اور سہد انسان کی پہلے ہے تو ہم اس میں ایک کیمپین لاؤنج کر رہے ہیں جب ایک کیمپین ہماری ابھی ایویڈنس کے حوالے سے چل رہی ہے کوویڈ کے حوالے سے ایک انٹر فیت حامنی کے حوالے سے چل رہی ہے اچھا اس میں ہم اسی طبقے کے مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں اور انہی سے تریننگ برکشوپ انہی تربیت دی جاتی ہے پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں میں جا کر وہ جو سیکھتے لسنر آپ پروگرام سن رہے ہیں کمرشل پروگرام ہے یہ ہے اسلامی ریسرٹ انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنسز کا اور ایفن بون ون کراچی کے سٹوڈیو سے سن رہے ہیں مریم کوسر اور شیخ فیران ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اب وقت ہوا ہے ٹائم چیک کا اس کے لیے ہمیں کمرشل پروگرام کے ساتھ ناہی جمیل حاضر ہے اور کمرشل پروگرام ہے اسلامی ریسرٹ انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنسز کا آج اس کا موضوع ہے نوجوانوں کا معاشر میں تعمیری کردار ہمارے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں مریم کوسر اور شیخ فیسان ان سے سلسلہ ٹائم چیک سے پہلے جاری تھا مریم سننیوانوں کو بتائیں مدر کا اور زندگی کو ایک پر جمع کرنا یہ مانشک کی چرسی اور پناہ مست سبتا ہے یا ہوا جہاں تر ایک پیج پر جمع کرنے کی بات ہے اس سے پہلے میں پس منظر میں جانا چاہوں گی کہ کراچی ویسے ہوتا یہ ہے کہ ایک بات چلتی ہے کورنگی سے بلدیہ تک جاتے جاتے فساد کی اختیار کر لیتی ہے ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک بات ہوتی ہے جس کا کوئی فلسفہ نہیں ہوتا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی وہ بات مدارس کے حلقوں میں جاتی ہے مذہبی حلقوں میں جاتی ہے تو وہ نیگٹیوٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے مدارس میں کچھ ہونے والے واقعات ایسے ہیں یا اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ کریئیٹ تھا کہ مدارس کے نوجوان جو ہیں وہ تھوڑے اور تھوڑے سے ان کے مائنڈ سیٹ ہوتے اور وہ یونیورسٹی میں جاتے جاتے بات مختلف ہو جاتی اور یہ انسٹیوشنز جب معاشرے میں کمیونٹی پر آتے ہیں تو یہ ایک رہائشی ہوتے ہیں گلیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں مل رہے ہوتے ایک دوسرے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک پیج پر لانا سب سے پہلے تو ان تفرقات کو مٹانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز نے اور اس کے علاوہ جہاں معاشرے کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو اب مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی چنگاری بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ مذہبی حلقوں میں ہو یا مدار یونیورسٹیز کی جانب ہو تو وہ اب بھڑکے گی نہیں کیونکہ اب یہ ایک جگہ موجود ہیں اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی فسادات کی بات آتی ہے تو اب بیٹھ کے بات کرنے کا کرتی ہیں تو دیکھیں ترقی تو ہر قدم پر ہے جہاں ایک دیا جلایا جائے وہاں انسان آگے کا قدم بڑھا لیتا ہے اور جب ہم تعمیری کردار کی بات کرتے ہیں تو یہ نوجوان جو الگ کام کر رہے تھے اب ایک ساتھ مل کر اپنی کمیونٹیز کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں پہلے یونیورسٹی اور مدارس کے نوجوان اگر الگ بھوم کہتے ہیں ایک اور ایک مل کے گیارہ بنتے تو اب یہ گیارہ کی جگہ ایک سو گیارہ ہو چکے اور آپ ملٹی پلکیشن کرتے رہے تو انشاءاللہ آگے بہت انہوں نے بہترین کام کرنا ہے اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اپنا لوہ منوان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیا سوچتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچ کیا ہے پاکستانی شہری جنہیں پاکستانی شہری کہتے ہیں میں جن لوگوں سے ملا ہوں ہمارے اس پرگرام کے تحت تیس مدارس کے تھے اور تیس یونیورسیٹی کے تھے ان ساتھ اسٹرونٹس میں سے دو فیز میں یہ ورکش ہوئی تھی میرے خیال کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تبدیلی نہیں چاہتا ہے جو کوشش کرنا نہیں چاہتا ہے جو معاشرے میں بہتری نہیں چاہتا ہے نفرتوں کو کم کرنا نہیں چاہتا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اس بات پہ ہمارا شکر گزار یعنی ادارے کا شکر گزار نہ ہو کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیا جہا ہم اپنی صلاحیت کو بروے کار لائیں اور اس کے بعد پھر عملی میدان میں جا کے یہ سارے معاملات تیہ کر سکیں کہ کس طریقے سے ہم نفرت کو کم کر سکتے ہیں لوگوں کے دائیورسیٹی کو ایکسپٹنس کو بڑھا سکتے ادم برداشت کے کلچر کو پروان چلا سکیں میں تو ان سب کو پوزیٹیو دیکھتا ہوں اور پوزیٹیو اس لیے بھی دیکھتا ان کا رسپونس ایسا تھا میں چونکہ مدارس کی طلبہ کے ساتھ انرول تھا ان کو دیکھ رہا تھا تو مدارس کے طلبہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو شاید تین سال اگر ہم نہ جندگی گزار تھے اس وقت شعب میں آئے بغیر بھی تو وہ کچھ نہ سیکھ پاتے جو ہم نے یہاں سے سیکھ لیا اور سیکھا اس لیے نشونمہ ہو سکے ان کی تو ادارہ اسلامی ریسرچ انسٹیٹوٹ جو ہے انہیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے پاکستان بھر کے نوجوانوں کو مستقبل ہم اس طرح کے پرگرام سلا رہے ہیں جو ہمیں سنن رہے ہیں اس وقت اگر نوجوان ہیں تو وہ ہماری ویب سائٹ پر ہماری فیس بوک پیج پر ہماری میرا ایک ہی پیغام ہے وہ یہ کہ آپ نے اس ملک کے کاروان کو آگے لے کر چلنا ہے تو سیکھیں سیکھنے کے عمل کو تیز کریں کیونکہ پاکستان کو ماشاءاللہ تہتر سال ہو چکے ہیں اور اس کو تہتر کے آگے بہت سارے سفر لگنے ابھی اور یہ کاروان چلنا ہے تو آپ نوجوانوں نہیں چلانے اپنے وطن کو صاف رکھیں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے وطن کے لیے ہم کوش آرہے ہیں بی پوزیٹیف مصبت رہیے سوچتے رہیے اور کام کرنے کی کوشش کرتے رہیے ہم اور ہمارا ادارہ جتنا ممکن ہوگا وہ آپ کے ساتھ شامل رہیے مصبت سوچ کے ساتھ ساری چیز آسان ہو جاتی ہیں بہت شکریہ محیم آپ کا شیخ خیزان آپ شکریہ آپ نے اسلامی ریسرٹ انسٹوٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے تعاون سے سنا اور اب آپ کی میرس پان نا ہی زمیر اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ